بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین آج ہم خواب کے اندر زلزلہ دیکھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے خواب کے اندر زلزلہ دیکھنا یہ نہیں معلوم کہ کہاں زلزلہ آ رہا ہے بس یہی محسوس ہوا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ زلزلہ آیا ہے تعبیر ہے خواب دیکھنے والا یا تو گناہوں سے توبہ کرے گا دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی مسئیبت میں گرفتار ہوگا خواب کے اندر زلزلہ دیکھنا کہ پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا ہے دلیل ہے پوری دنیا کے اندر خوش حالی آئے گی اسودہ حالی آئے گی لوگ اسودہ حال ہو جائیں گے اور اسلام کا چرچہ اور بول بالا ہوگا کہ اندر زمین کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنا اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ فلان خطے کی زمین خواب کے اندر اسے محسوس ہوا کہ غرق ہو رہی ہے جس جگہ کی زمین کسی شخص میں خواب میں اس جگہ کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے دلیل ہے خدا نخواستہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ کی نرازگی آئے گی اور اس صورت میں بھی نرازگی آ سکتی ہے اس خطے پر اللہ تعالیٰ کی کہ لوگ فاسق فاجر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ زلزلے کی وجہ سے مکانات گر رہے ہیں دلیل ہے جس جگہ پہ اسے محسوس ہوا کہ فلان جگہ کے مکان گر رہے ہیں دلیل ہے اس جگہ پہ کوئی مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی اور اس علاقے کے اندر کسی بھی قسم کا وبا یا بیماری پھیلنے کی دلیل بھی ہو سکتی ہے اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ گھر کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے دلیل ہے گھر والے خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے ان گھر والوں کو اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین